سیریل میتری میں لیچے میتری کے پریوار والوں کو پتہ لگ گیا ہے اس کا سچ کہ ان کی میتری انسان نہ ہو کر ناغن ہے وہ کیا ہے نا یہ جو بین بجا کر کابو کرنے والے آئے تھے ان کے چکر میں پوری پول کھل گئی نا جس بات کا ڈر تھا یہ دیکھئے آج میتری کے ساتھ وہی ہو گیا ہے اتنے دنوں سے وہ اچھادھاری ناغین بن گئی تھی اس بات کو اس نے اپنے ہی گھر والوں سے چھپا رکھا تھا لیکن آج اس ناغین کو بل سے باہر نکالنے کے لیے دیکھئے کتنے سارے سپیرے آ گئے ہیں تو ابھی ایکچلی گھر میں سب کو پتا چل گیا سب کو جھٹکا لگا ہے کہ میں تری ایک اچھادھاری ناغین بن چکی کسی کو یہ نہیں پتا کہ میں کیوں بنی صرف نندو جانتی ہے گھر میں ہرش کی جان خطرے میں تھی اس کے لیے مجھے یہ پرکشا دینی پڑی جہاں پہ مجھے ایک کالنگ آتا ہے جیسے بولتے نا بھگوان کی ایک آکاشوانی آتی ہے کہ تم اگر یہ روب دھارن کر لوگی اگر یہ سورن منی جو میں ڈھونڈنے گئی تھی ہرش کے لیے اگر وہ تم گرہن کر لوگی تو تو ہی تمہارا پتی بچے گا تو میں بینا اپنے بارے میں سوچے بینا یہ سمجھے کہ میری نارمل لائف نہیں ہوگی میں وہ کھا لیتی ہو کیونکہ میرا مین مدہ تھا ہرش کو بچانا تو بس اسی چکر میں میں ناغین بن گئی میتری کو ان سپیروں نے گھیر لیا ہے اور سپیرے جب بین بجانے لگے تو میتری خود کو ناغین بننے سے روک نہیں پائی یہ دیکھئے کیسے بین کی دھون پر وہ تڑپ رہی ہے اور اس کے بعد وہ ناغین بن گئی میتری کا یہ والا روب دیکھ کر تو بچے بھی حیران ہے ہرش بھی اور ساسو ماں کا تو کچھ الگ ہی حساب کتاب ہے اب ساسو ماں کا کہنا ہے کہ ایک اچھادھاری ناغین اس گھر میں کیسے رہ سکتی ہے اسے باہر نکالو تو سب کچھ ہٹکا لگایا ہے اور کسیم جی گھر کی بڑی ہے تو وہ کہتی ہے کہ بھائی اس کو نکالو ہم گھر میں کسی ناغین کو نہیں رکھ سکتے it's not normal in a way she is right but ہرش کو پتا ہے کہیں نہ کہیں کہ کچھ ریزن کی وجہ سے میتری نے یہ سٹیپ لیا ہوگا وہ اس کی جان بچانے کے لئے کیا تھا اب ہرش سمجھ رہا ہے کہ کوئی نہ کوئی وجہ ہوگی جس کی وجہ سے میتری ناغین بن گئی ہے اب ساسو ماں نہیں چاہتی ہے کہ میتری اس گھر میں رہے کیونکہ وہ اب ہرش کی پتنی نہیں بلکہ ایک ناغین بن چکی ہے اب ہرش کا کہنا ہے کہ بھلے ہی میتری ناغین بن گئی ہے تو کیا ہوا لو میں میتری کی مانگ بھر دیتا ہوں اور اب میں نے اس ناغین سے بھی شادی کر لی ہے موسیقی ناغین ہے تو ہرش کہتا ہے ٹھیک ہے یہ لو میں نے پھر سے اس کی مانگ بھر دی شادی کر لی اب وہ بن گئی میری پتنی اسے کوئی گھر سے بہار نہیں نکالے گا تو ہرش takes a stand for me سیریل کا کھیلا ہے بھئی یہاں پر جو کہانی چل گئی نا پھر اسے ہی چلانا پڑتا ہے تو لگتا ہے ناغین والا ٹریک ان کے لئے کام کر گیا ہے تب ہی تو یہ ناغین کی کہانی اب آگے بھی بڑھتی چلی جا رہی ہے ہم ممبئی سے پریہ دھوڑے کے ساتھ اب پی نیوز ریپورٹ اب پی نیوز آپ کو رکھے آگے